کیسے ہو آپ سب دیئر فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایکاؤنٹنسی پر دوسرا موگ ٹیسٹ لائیا ہوں موگ ٹیسٹ ون آلیڈی چینل پر اپلوڈڈ ہے جس نے ابھی تک وہ واج نہیں کیا ہے وہ پلی لسٹ میں جا کے وہ چک کر سکتا ہے فرنڈز جو میں یہ موگ ٹیسٹ آپ کے لئے لاتا ہوں آپ ان کو واج کیا کرنا بکاز اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی پرپریشن کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے ساتھ میں آپ کو اپنے ویک پوئنٹز بھی پتا چل جائیں گے آپ چاہیے جتنے بھی تھیوری پڑھ لو بٹ آپ ایم سی کیو سالو نہیں کر رہے ہو دیٹ مینز آپ کی پرپریشن صحیح نہیں جا رہی ہے اس چینل پر میں نے آلیڈی بہت سارے موگ ٹیسٹ اپلوڈ کیے ہیں جی کے کے میں نے چار موگ ٹیسٹ اپلوڈ کیے ہیں تو آپ وہ بھی وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تو فرنڈز چلو ہم آج کا موگ ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں کوچ نمبر ون وٹ اس دے مین اوبجیکٹو آف فائنانشل اکاونٹنگ فائنانشل اکاونٹنگ جو ہے اس کا مین اوبجیکٹو کیا ہے پرافیٹ اینڈ لاس اکاونٹ آنلی بیلنس شیٹ آنلی بوت پرافیٹ اینڈ لاس اکاونٹ اینڈ بیلنس شیٹ ٹرائل بیلنس آنلی جو فائنانشل اکاونٹنگ ہے اس میں کیا آتے ہیں فائنانشل اکاونٹس آتے ہیں آپ کو اس کا مین اوبجیکٹو بتانا ہے کہ فائنانشل اکاونٹنگ جو ہے اس کا مین اوبجیکٹو کیا ہے کیا اس کا اوبجیکٹو پرافیٹ اینڈ لاس اکاونٹ ہی ہے بیلنس شیٹ ہی ہے بوت پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ یا ٹرائل بیلنسی تو فرینڈز اس کا انصر ہے بوت پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو فائنل اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں تین ٹائپ کے اکاؤنٹس آتے ہیں ایک تو اس میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ آتا ہے دوسرا پروفیٹ لاس اکاؤنٹ تیسرا کیا آتا ہے بیلنس شیٹ جو trading account ہوتا ہے اس میں ہم gross profit اور gross loss چک کرتے ہیں profit loss account جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم net profit اور net loss چک کرتے ہیں balance sheet میں ہم asset liabilities ان کے regarding چک کرتے ہیں question number two which of the following is related to scientific system of maintaining account آپ کو یہاں سے بتانا ہے کی کونسا part یہاں پہ scientific system of maintaining account اس کے related ہے single entry, double entry, contra entry, book entry تو friends اس کا انصار ہے double entry double entry کس کے related ہے scientific system of maintaining accounts question number three in profit and loss account if debit is more than credit the difference is اگر profit and loss account میں debit greater than کس سے ہوگا credit سے تو اس کی difference کیا ہوتی ہے net profit, net loss, gross profit, none of the above تو friends اس کا آنسر ہے net profit اگر profit and loss account میں debit graduate سے زیادہ ہوگا تو وہاں پر کیا ہمیں ملے گا net profit question number four which of the following define as outstanding salary account outstanding salary account جو ہوتا ہے وہ کس type کس type کا account ہوتا ہے natural personal account artificial personal account representative personal account real account تو friends اس کا آنسر ہے representative personal account جو outstanding salary account ہوتا ہے وہ کس type کا account ہوتا ہے representative personal account ایک ہوتا ہے personal account دوسرا ہوتا ہے real account تیسرا ہوتا ہے nominal account پھر personal جو account ہوتا ہے اس کے بھی types ہیں real account کے بھی types ہیں اور nominal account کے بھی types ہیں quote number five assets which are accrued and held permanently and used in the business with the objective of making profit is known as وہ assets جو ہم permanently business میں رکھتے ہیں اور ان کو ہم کس لئے رکھتے ہیں تاکہ ہم profit earn کریں ان assets کو ہم کیا بولتے ہیں fixed assets current assets liquid assets none of the evil تو friends اس کا آنسر ہے fixed assets fixed assets وہ assets ہوتے ہیں جو ہم long term کے لئے use کرتے ہیں current assets وہ assets ہوتے ہیں جو ہم short term کے لئے use کرتے ہیں liquid assets وہ assets ہوتے ہیں جو جلدی جلدی ہم use کرتے ہیں friends آپ اس ویڈیو کو end تک watch کر لینا اور last پر honestly اپنا score comment کر لینا اگر آپ اس mock test میں 20 plus score کر رہے ہو that means you are going good in your preparation question number 6 profit on sale of fixed assets is جو ہم fixed assets sale کرتے ہیں ان پہ جو ہمیں profit ملتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں non trading income operating income non trading gains long term gains تو friends اس کا انسر ہے non trading gains جو ہمیں profit کہاں سے ملتا ہے sale of fixed assets اس کو ہم کیا بولتے ہیں non trading gains watch number 7 in adjusted profit and loss account depreciation on fixed assets will be profit and loss account میں جو depreciation on fixed assets ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں debit کرتے ہیں credit کرتے ہیں یا ignore کرتے ہیں یا deduct کرتے ہیں تو friends اس کا انسر ہے debited جو profit and loss account ہوتا ہے اس میں ہم depreciation of fixed assets کو کیا کرتے ہیں debit کرتے ہیں question number 8 goods returned by customer will be debited to which account جب ہم کسی کو goods sell کرتے ہیں پھر جب وہ ہمیں وہ واپس لاتا ہے وہ ہم کس account میں debit کرتے ہیں purchase account return outward account customer account return inward account تو friends اس کا انسر ہے return inward account جو کوئی customer ہمیں goods واپس بیجتا ہے تو ہم وہ کس account میں debit کرتے ہیں return inward account میں کہ رگارڈنگ آپ کو یہاں پہ incorrect statement چوز کرنا ہے تو یہاں پہ incorrect statement کیا ہے پارٹ نمبر دی جو جنرل انٹریز ہے یہ account balances پروائیڈ نہیں کرتے ہیں account balances کون پروائیڈ کرتا ہے لیجر کچھ نمبر الیون the process of transferring of items from a journal to their respective ledger accounts is called وہ process جس process سے ہم transfer کیا کرتے ہیں items journal to ledger اس process کو ہم کیا بولتے ہیں entry arithmetic balancing posting تو friends اس کا آنسر ہے posting کچھ نمبر ٹویل which of the following item will be appearing on the credit side of ledger account کون سا item یہاں پہ ledger account کے credit side میں آئے گا discount received cash received rent expenses purchases تو friends اس کا آنسر ہے پارٹ نمبر ا جو ledger account ہوتا ہے اس کے credit side میں کیا آئے گا یہاں سے discount received قوچھ نمبر 13 which items influence the trail balance agreement trail balance ہم کس لیے maintain کرتے ہیں to check the earth medical accuracy of ledger accounts یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سا item trail balance کے agreement کو influence کرے گا deposit in transaction compensating errors complete omission of a transaction partial omission of a transaction تو فرینڈز اس کا آنسر ہے پارٹ نمبر دی جب ہم کسی ٹرانزیکشن اس کو پارشلی ہم اومیٹ کریں گے تو اس سے ٹرائل بیلنس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے جب ہم ٹوٹلی کسی ٹرانزیکشن کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اس سے ٹرائل بیلنس پہ ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے کچھ نمبر فورٹین ترائل بیلنس میں ہم کیا شو نہیں کرتے ہیں اوپننگ سٹاک کلوزنگ سٹاک فرنیچر کیشن ہینڈ تو فرینڈز اس کا آنسر ہے کلوزنگ سٹاک کلوزنگ سٹاک ہم کہاں پہ شو کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں کچھ نمبر فیپٹین اگر کسی بزنس کی ایسٹس کتنے ہیں ہمیں ایکویٹی اور کپٹل کتنا ہے ٹوانٹی تھاؤزنٹ دا ویلیو آف لیابیلٹی ویل بی لیابیلٹی وہاں پہ کتنا ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ ایکویٹنگ ایکویشن ہے ایسٹس is equal to کپٹل پلس لیابیلٹیز تو یہاں سے ہمیں ایسٹس کتنے ہیں وان لیک ٹھیک ہے کپٹل کتنا ہے ٹوانٹی تھاؤزنٹ اور ہمیں لیابیلٹیز نکالنی ہے تو یہاں سے کیا آئے گا وان لیک میں سے جب ہم یہ ٹوانٹی تھاؤزنٹ یہاں پہ شپٹ کریں گے تو یہ مائنس ہوگا وان لیک میں سے ہم جب ٹوانٹی تھاؤزنٹ مائنس کریں گے تو وہاں پہ لیابیلٹیز کتنی بچتی ہے اٹی تھاؤزنٹ تو اس کا آنسر کیا آئے گا پارٹ نمبر بی اٹی تھاؤزنٹ کوچھ نمبر سکسٹین آن جنوری فسٹ ٹوانٹی ان انٹیٹیز بیلنس شیٹ شوڑ ٹوٹل ایسٹس آف روپیز سیون ہنڈرڈ فسٹ جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی کو بیلنس شیٹ میں ٹوٹل ایسٹس کتنے تھے سیون ہنڈرڈ فیفٹی لیابیلٹیز کتنی تھی ٹوہنڈرڈ ہمیں وہاں پہ ہمیں بتانا ہے کہ فسٹ جنوری کو کیپٹل کتنا تھا ایکوٹی مطلب کیپٹل ٹوہنڈرڈ فیفٹی فیوہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ فیفٹی ون تھاؤزن تو ہم اس کو ایکوانٹ کی ایکویشن کی ایترو سالو کریں گے ہمیں پتہ ہے ایسٹس 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 پلس لیابیلٹیز یہاں پہ ایسٹس کتنے ہیں سیون فیفٹی لیابیلٹیز ایسٹس فیپٹی میں سے ٹوہنڈرڈ فیفٹی ٹوہنڈرڈ فیفٹی یہاں پہ شیفٹ ہوگا جب ہم یہ مائنس کریں گے تو کیپٹل کتنا بجتا ہے فائوہنڈرڈ تو اس کا آنسر کیا ہے فائوہنڈرڈ کوچھ نمبر سیونٹین which of the following option is not recorded in balance sheet ان میں سے آپ کو بتانا ہے لیابیلٹیز کو assets اور لیابیلٹیز کو تو friends اس کا آنسر ہے rent expenses جو balance sheet ہے اس میں ہم صرف personal اور real account maintain کرتے ہیں rent expenses یہ کیا ہے nominal account تو یہ balance sheet میں record نہیں ہوگا کوچھ نمبر 18 carriage out words is an example of جو carriage out words ہے یہ کس کی example ہے direct expenses indirect expenses indirect income direct income friends اس کا answer ہے indirect expenses جو carriage out words ہے یہ کیا ہے indirect expenses indirect expenses ہم کہاں پہ record کرتے ہیں profit and loss account میں اگر carriage invert here پہ ہوتا تو direct expenses ہوتی direct expenses ہم کہاں پہ record کرتے ہیں trading account میں question number 19 a cash book which is used to record small payments of cash is generally referred as وہ cash book جس میں small payments of cash regard کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں simple cash book two column cash book bank reconciliation statement petty cash book تو friends اس کا answer petty cash book friends اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور like بھی کر لینا quach number 20 a company issues check to pay accounts payable a company check issue کرتی ہے liabilities pay کرنے کے لئے the effect of the transaction is to increase assets and liabilities increase assets and decrease liabilities decrease assets and liabilities increase assets and stock holders equity تو friends اس کا answer ہوگا decrease assets دیکھو جب ہم کیا کریں گے check pay کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم سے cash نکلے گا تو cash نکلنے سے ہمارے assets کیا ہوگا decrease ہوگا جس کو ہم نے pay کیا ہے وہ liabilities بھی ہماری کیا ہوگی decrease ہوگی question number 21 which document is issued at the time of purchase return جب ہمیں کوئی purchase return کرتا ہے اس time ہم کون document issue کرتے ہیں debit note credit note prompt note all of the abo friends اس کا answer ہے debit note purchase return کے time ہم کون document issue کرتے ہیں debit note question number 22 a copy of customer's account in the bank's ledger is called جو customer کی copy ہوتی ہے bank ledger میں اس کو ہم کیا بولتے ہیں statement balance statement bank statement deposit statement friends اس کا answer ہے bank statement اس type question پنچائد account assistant کے paper میں آیا تھا bank statement یا اس کو ہم کیا بولیں گے pass book question number 23 when bank balance increases جب bank balance increase ہوتی ہے it is debited in dash dash and credited in dash dash اس کو ہم کہاں پہ debit کرتے ہیں اور کہاں پہ credit کرتے ہیں pass book میں debit یا cash book میں credit cash book میں debit یا pass book میں credit pass book میں debit بھی اور credit بھی یا ناناب دیز تو friends اس کا answer part number B cash book میں ہم اس کو debit کریں گے اور pass book میں ہم اس کو کیا کریں گے کب جب ہماری bank balance کیا ہوگی increase ہوگی quatch number 24 statement of assets and liabilities prepared under incomplete records is known as statement of assets or liabilities جو ہم کہاں پہ prepare کرتے ہیں incomplete records یا اس کو ہم single law statement statement of affairs income statement تو friends اس کا answer ہے statement of affairs balance sheet ہم کھاں پہ prepare کرتے ہیں double entry system میں single entry system میں ہم کیا prepare کرتے ہیں statement of affairs quatch number 25 public financial management system is aimed at increasing the transparency as well as the social sector which was previously non existent جو public financial management system میں یہ increase کیا کرتے ایک تو یہ transparency increase کرتے اور دوسرا کیا کرتا ہے جو پہلے موجود نہیں تھا accountability taxability credibility none of these تو friends اس کا answer ہے accountability جو public financial management system ہے اس کو previously ہم کیا بولتے تھے central plan scheme for monitoring schemes جو information کون سپلائی کرتا ہے cost accounting وہ کیا ہوتی ہے minimum use of secure resources maximum use of resources optimum use of secure resources all of the abo کیا وہ information کس لیے ہوتی ہے کہ ہم resource کو minimum use کرے یا maximum use کرے یا optimum ان کا صحیح سے use کرے یا all of the abo تو friends اس کا answer optimum use یہ account جو یہ cost accounting یہ کیا tool ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس resources ہوتے ہیں ہم ان کو اچھے سے use کرے کچھ نمبر 28 which among the following involves the classifying recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of costs of products or services pricing costing balancing cost auditing تو friends اس کا answer ہے costing question number 29 which account are opened when the capital are fluctuating کون سے account ہم open کرتے ہیں جب capital کیا ہوتی ہے fluctuate only capital accounts only current accounts capital accounts as well as current accounts either capital account or current account تو friends اس کا answer part number a جب capital fluctuating ہوتا ہے اس time ہم کون سے accounts maintain کرتے ہیں کون سے accounts open کرتے ہیں شرف capital accounts جب fixed ہوتی ہے اس time ہم two type accounts open کرتے ہیں question number 30 اور یہ smog test last question which which of the following statement is correct in relation to GST GST کے related آپ کو correct statement choose کرنا ہے the service provider can avail input credit only on services the goods trader can avail input credit only on goods the service provider can claim input credit on goods used for personal consumption the service provider can avail input credit on services as well as goods تو friends اس کا answer ہے part number D تو friends یہ تھا آج کا mock test account agency پر یہ آج کا دوسرا mock test تھا mock test one already channel پر uploaded ہے آپ please channel کی playlist میں جانا اور وہاں پر mock test چک کر لینا تو friends I hope آپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوا ہوگا جو جو اس channel پہ پہلی بار آئے ہیں یا جنہوں نے یہ channel subscribe نہیں کی ہے وہ please اس channel کو ضرور subscribe کرنا اور ساتھ میں bell icon کو بھی press کرنا تاکہ آپ کو future mock test کی notification مل سکے تو friends آج کے لیے ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ